نمشکر دوستو سواغت ہے اپنے چینل گوبت گپال میں فیر سے ایک بار دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے سچھا میتنوں کو لے کے بات کریں گے پانچ ستمبر کو لے کے کیونکہ پانچ ستمبر کو سچھا میتنوں کا ایک وصال آندولن ہونے جا رہا ہے ایک ایسا آندولن ہوگا جو سائد اتھیاس رچے گا کیونکہ اس بار سچھا میت اپنی یہ آخری لڑائی مان کے گھر سے نکلے گا یہاں پر اتر پردیس پرات میں سچھا میت سنگ کے جو مہا منتری ہے انہوں نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو انتیم بار بلا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو پھر کبھی لکنوں نہیں بلائیں گے تو اس کا مطلب یہ ایسی لڑائی ہوگی کہہ لیجئے اپنی مانگ منوانے کا ایک ایسا مادم ہوگا جہاں پر سچھا میتر اب واپس اپنی بات پوری کرے بغیر گھر نہیں آنا چاہے گا ان کا کہنا ہے کہ اب آپ آخری بار اپنے گھر سے نکلیے ہر ایک سچھا میتر نکلیے تاکہ سرکار سے آپ کی بات منوائی جا سکے سرکار کے پاس اس سمیں کمیٹیگ ریپورٹ بھی ہے وہ سکتا ہے کہ اس کے سمجھ میں کچھ پردیس ادش ہے سرکمار سکلا جی انہوں نے اپنی ویڈیو میں بھی کچھ باتیں کہی ہیں وہ سنشیپ میں ہم آپ کو بتا دیں کیا کیا کہی ہے انہوں نے سب سے پہلے کہا ہے کہ یہ جو دھنہ ہوگا وہ سانتی پروک دھنہ ہے کسی بھی اپدرب کو دماغ میں لے کے مت آئیے گا بھلے ہی آپ کے اندر سات سال کی پیڑا ہو سکتی ہے گسہ ہو سکتی ہے لیکن یہاں سمجھ دھنک طور پر دھنہ ہوگا اور یہ بہت ہی سانتی پروک دھنہ ہوگا کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پچھلے کئی ورسوں سے ج وہ سرکار اور سچامیتروں کے بیچ وارتہ کا سیتو بنایا ہے وہ ٹوٹے کسی بھی کرم میں ہمیں سرکار سے وارتہ کا کرم نہیں توڑنا ہے سرکار نے اب ہماری سننی شروع کی ہے اور اس کے پر نام یہ بھی ہے کہ کمیٹی بنی ہے ریپورٹ بھی بن چکی ہے لیکن کیوں نہیں سامنے آئی ہے کیا کارن ہے کیا مانی مکھ منتری جی کی ہاں ہی کافی رہ گئی ہے اس کمیٹی ریپورٹ کو سامنے آنے کے لیے تو وہ اب سیدھے مانی مکھ منتری سے ہی وارتہ کرے گی اور جو دوسرا مکھ بندو ہے اس دھرنے کا وہ یہی کہ سب کمار سکلا جی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ دھرنا مانی مکھ منتری جی کی وارتہ تک ہی چلے گا یعنی کی اس دھرنے کی وہ کون سی ڈیٹ ہوگی جب ہم اس دھرنے کو سماعت مالیں گے واپس آئیں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری وارتہ چاہیں سچپ سے ہو مکھ سچپ سے ہو چانے دے سالے کے کسی بھی عدیکاری سے ہو ہم کسی بھی وارتہ سے سہمت نہیں ہوں گے کہ ہمارا پرتنی دی منڈل جب سویم مانی مکھ منتری سے نہیں ملے گا مانی مکھ منتری سے آسواسن ہی سہی تک تک ان کے مکھ سے وہ آسواسن نہیں سن لے گا ہم لکھنوں کی جمین کو نہیں چھوڑیں گے تو اس دھرنے کا جو ایک مین دیس ہے وہ نکل کے آیا ہے کہ ہم مانی مکھ منتری سے اپنی پیڈہ رکھے اور جو ہے اپنی بات کا منوائیں گے اور کمیٹی ریپورٹ ہو چاہے اپنی مانگے ہو مانگ پتر میں جب مانگے ہو اس کے سمبت میں سیدھے مانی مکھ منتری جی کیا کہہ رہے ہیں اس کے لئے ہمیں کتنے دن بھی رکنا پڑے اس بار جو مین لچ ہے اس پرتنی دی منڈل کا وہ ہے مانی مکھ منتری سے ملے گا تو جب تو اسے نہیں ملیں گے وہ دھرنہ قتم نہیں ہو اور اگلا بندو جو رہ گیا ہے وہ رہ گیا ہے دھرنہ اسطل کو رہ گے ویسونات کسوار جی اور سرکوان سکلا جی کے بیچ وارتہ ہو رہی ہے کہ دھرنہ اسطل کون سا ہونا چاہیے اس کو لئے کہ بیٹھک بھی ہوئی ہے لیکن ایک بیٹھک میں سرکوان سکلا جی نہیں جا پائے ان کے پتنی جی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس میں ویست رہی ہے اور پھر بھی لیکن انہوں نے فون پر وارتہ کی ہے اپنے کچھ ساتھیوں کو بھیجا تھا لیکن سہمتی نہیں بن پائی ہے لیکن اب سندے میں آ رہا ہے کہ سرکوان سکلا جی اور ویسونات کسوار جی کے ایک بیٹھک تین ستمبر کو ہو سکتی ہے لیکن لیکن انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہمارا جو نینے ہے وہ اٹل ہے ہمارا جو دھرنا ہوگا وہ ایکو گارڈن پر ہی ہوگا پانس ستمبر کو ایکو گارڈن پر دھرنا ہوگا ہو سکتا ہے اس کے بعد اگلے دن ندیسالے پہ ہو جائے لیکن پانس ستمبر کو ندیسالے نہیں جائیں گے یہ ان کا بالکل ترک ہے اور اس ترک میں انہوں نے یہ بات کر رکھی ہے کہ پانس ستمبر ایک سچھک دیوست کارکرم وارہ دن ہے وہاں پر ادھیکاریوں کو اور یہاں تک کئی منتریوں کو ایسے کئی کارکرم مٹینڈ کرنے پڑتے ہیں جس کی ویسے ندیسالے میں اس دن کوئی نہیں ملے گا جب ندیسالے میں کوئی ادھیکاری ہوگا ہی نہیں تو وہاں دھرنا لگانے سے کیا فائدہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ ان دونوں سنگٹھنوں کو صرف دھرنا اس طرح مہم پتر کے لیے اتنا باد بیباد اتنا سوچنا چاہیے ایک جوٹے ایک منچ پر کیوں نہیں آتے ہیں اور صحیح کیوں نہیں کر رہے سرکوان سکلا جی کا ساتھی ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے پانس ستمبر ایس کے دھرنے کو لے کے جب بھی باتیں سامنے آئیں تب جتنی بھی سنگٹھن جو پچھلی ایک دو سال سے آپ نے نسکریے دیکھے ہوں گے وہ اچانک سکریہ ہوتے ہوئے سامنے آئے ہیں لیکن اچھی بات ہے کہ وہ اپنا سہیوگ اس سنگٹھن کو دیں اور سرکار سے بات بنوانے کے لیے جتنی بھی ڈکھٹی کرنی ہے یہ دونوں سنگٹھنوں سے ایسے سچم ہیں اور دونوں سنگٹھن ایک ہو جائیں تو اور بھی زیادہ بہتر پہنام نکل کے سامنے آئے گا فیلال آپ کا کہہ کنا ہے نیچے کمنٹ کر کے جب تائیے گا ویڈیو اچھے لگے تو پلیج سے لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیے ملیں گے آپ سیکلی ویڈیو میں ایسی کچھ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک رہی نمشکار جائیں